بولا اپس کی تو بھی آپ پہ دافا فرمائے بولا اپس کی تو بھی آپ پہ دافا فرمائے بولا اپس کی تو بھی آپ پہ دافا فرمائے بھائی چیزیں درست قرآن کام اس کا مزدن مصطفاء کے لیے ایک بہت دوسوری موسیقا 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 اثر شاید بیٹھے تو سب اللہ تعلق ہے بھئی جبرہ حال کرنے والا ہستے فرض قرید ہے ایکس قیمت نکل جاں دیجئے ایکس نظر نہیں ہمتا بہت ہی تیرے لئے فرض کار لیتا ہوں کہ میرے نبی نے حلیمہ کا دودھ پیا تھا اور حلیمہ کی دودھ کا اثر تھا کہ محمد خلیم ہو گیا تھا محمد اچھا ہو گیا تھا اور نصرہ نے میرنا کھلو کے بیڑ چگال کرنے کیا مجھے بتانا یہ حلیمہ کی دودھ کا اثر تھا محمد غلیم ہو گیا تھا تو مجھے بتانا یہ ضہید نے کس کا دون بیا تھا بابیلے نے کس کا دون بیا تھا اللہ تعالیم کیا کہہ اللہ تعالیم اللہ تعالیم بھول ارود粉ی تفیقو 참 quem بہلہ عابقی طوفیق بہر میر کا ب کیوں ہم نے موشہ پر کاپراہ عورت کا دوند بچپن میں ہی حرام میں دیتا ہے بس بجھے تھوڑا سفر اور کرنا ہے رکھنا اسے گھر کریں میرا سفر تھوڑا آج تھوڑی منزب آوڑا گئے ہے اللہ کہتے ہیں جن کو میں خاتی بنا کر رشتا ہوں وہ بچپن میں جانتے ہیں حلال کیا ہے حرام میں دیتا ہے آپ کو بہت سے زیادہ متوجہ ہیں بہت زیادہ میں دعا دے سبتا ہوں آپ کو دعا کے سیوہ میرے پاس کیا ہے دعا کے اللہ آپ کو آدھ رکھے اللہ آپ کو ہمیشہ شاہد رکھے کوئی دکھنات ہے مالک آپ کی توفیقات میں اضافت آفت بائے پس زیادہ شادی یہ معاشرہ ہمارے کا تصدور ہے یہ بچی اس کی شادی نہ ہونی خود لڑکی خود نو دس سال کی وہ جب گلی میں اپنی بود میں بچہ لے کے جاتی ہے تو بندو کو پتہ ہے اس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ کہتے ہیں بیٹے کس کا ہے پھر آگے یہ بتاتی ہے کہ میرے ماموں کا بیٹا ہے میری پوٹوں کا بیٹا ہے میری خالا کا بیٹا ہے میرا بطیج ہے میرا بھانج ہے تو بندے بود میں ہو رہے تھے ٹھیک ہے ایدہ کوئی رشتے دھا رہے ہیں نو سال کی بچے کی شادی نہ نہ ہو تو رشتہ بتاتی کیا کس کا ہے سال رہا رہا میں نے انتے بچوں چاہیے کہ نو سال پیپی مریم کا سن تھا اور تین دن کے عیسیٰ کو لے کے سامنے آگے پیپی تین سال تین دن کے عیسیٰ کو لے کے سامنے آگی یہ بھوٹی کہتے ہیں بچہ کس کا ہے بی بی کہتے ہیں میرا تمجھو ہے تمجھو ہے یعنی بی بی کہتی ہے میرا جب کہاں نا میرا عیسائی جب بھوٹی بھگڑے کہتے ہیں یا عبتہ حارون ہے حارون کی بہن تیری ماں بھی اچھی تھی تیرا باپ بھی اچھا تھا یہ بچہ تھی کہاں سے دیکھے آگے مون تو جو جا رہے ہیں جی بچہ بھوٹ نہیں تھا گھلی میں بندے ملے تھے تیری ماں بھی اچھی تھی تیرا بچہ بھی باپ بھی اچھا تھا بچہ کہاں سے دیکھے آئے بی بی مریم نے اوپر رابطہ کیا اوپر رابطہ کر کے کہتے ہیں میرے اللہ یہ بچہ تیری مردی سے آیا ہے یا میری مردی سے مرزیاں تو کرے تانا کبھی میری ماں کو مرزیاں تو کرے جب کہانا مرزیاں تیری تانا میری ماں واپس میں رہے ہیں اوپر سے مرزیاں تو پریشان تو تب ہونا جب تیری گول میں آنے والا بچہ جا ہے بی بی مریم کہہ رہیے کہ میں باتون ہوں میں یہوتیوں سے نہیں بولی میں باتون ہوں میں یہوتیوں سے نہیں بولی اس کا مطلب خیر کس سے باتون نہ نہ بولے وہ یہوتی ہوگا سلام سلامشاہ 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 صحی اللہ علیہ وسلم تصویر ساری سیر میں رکھنی ہے تصویر دیر میں رکھنی ہے کہ گلی پاہل میں گلی بی بی مریم کی گود میں تین دن کے عیسیٰ جہوبی بندے سامنے کھڑے ہیں بی بی کہتی ہے اس سے پوچھو جب کہاں ہے اس سے پوچھو دیکھ کر کہتی ہے کانو قیفہ نکلیم مند کانا فلمہ کے صدیعہ مریم یہ کیسے بودے گا یہ تو ابھی بچہ ہے بی بی نے پھر اوپر دیکھا بی بی کہتی ہے اللہ دیکھ لے یہ کہہ رہے کہ بچہ ہے کیسے بولے گا اللہ کہتا ہے میں نے بچہ دیکھے تجھے بھی گلی میں اس لیے بھیک جا تھا تن کو بھی گلی میں اس لیے مگوایا ہے میں ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں اللہ کونسا اللہ کہتا ہے مریم تون جب کچا تون ہے پتون یہ ہے تیرا گواہ مریم تون ہے اور نیشہ تیرا گواہ ہے یہ شبورتی کہہ رہے ہیں نا کہ تیرا گواہ چھوٹا ہے بچہ ہیں مجھے بڑا مزا رہا ہے دور پتول کہیں یہ تیرے گواہ کو چھوٹا کہہ رہے ہیں دور پتول کہیں یہ تیرے گواہ کو چھوٹا کہہ رہے ہیں اللہ کہتا ہے میں قرآن میں لکھواؤں گا پھر محمد سے سہابہ میں پڑھواؤں گا تاکہ ان کو بھی پتہ جان جائے کہ پتول کے گواہ کو چھوٹا کہنا یہودیہ کی پیرانی آبکھار اللہ حبت اللہ حبت اللہ حبت اللہ حبت ماشاءاللہ مرحبت 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 بس مکمل کرنے لگوں بس تھوڑی سے منزل ہوں بس عطی خیال رہا رہا مرحبت 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 اللہ حبت ایسا يسمیح بس صغیر اللہ مرحبت اللہ مرحبت میں نتیجہ دیکھ لگے بابا نتیجہ دیکھ لیا جب کہا نا بچہ رہا ہے کیسا ہو لے گا جناب مرزب بچے کو دیکھ رہی تھی نا اور اوپر سے عصا بھول کے کہتے ہیں انہی عبداللہ میں اللہ کا بھٹا ہوں اتھانید کتاب کتاب لے کے آ رہا ہے بولو یا تبجھو ہے بولو 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 تبجھو تبجھو ہے بابا جی میں جو جو اچھا رہے ہیں کہ جب میں لے امنا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے تو اچھا سے روکے کہتے ہیں مرے منا سفر نہیں کر رہیا لیکن جی میں لے امنا چاہ رہے ہیں تھوڑی تبجھو اسا کہتے ہیں میں اللہ کا بابا گی ڈھنڈا ہوں اتھانید کتاب کتاب لے کر آیا با جا آلہ کی نبی اور نبی بنا کے دینڈا گیا بھائی تبجھو بھائی تبجھو تبجھو میں اکھانا کہ میں اول گی میں کوپی لے کے آیا یہاں مطلب ہے کوپی میرے کو ایسا کہہ رہا ہے میں کتاب لے کے آیا ہوں وہ کتاب کہاں تھی جو ایسا لے کے آیا تھا اوکھی گالے اوکھی گالے تھوڑی دوچھو میں سفر کرواڑا جا رہا ہوں وہ کتاب کہاں ہے جو ایسا لے کے آیا تھا شاکو بھجے کہتے ہیں کتاب ایسا کے سینے میں تھی ایسا لے کے آیا ہوں ایسا لے کے آیا ہوں میں اسے ہوتھے نہیں کرنا چاہ رہا بس اسی پہنچتے قریب ہو گئے تو ایسا کہاں رہی ہوں میں اللہ کا بھوڑا پھول میں کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں تین دن کے ایسا تھے نہ پاس تختی تھی نہ پاس کتاب تھی 73 فلکر نے مدرسل شاہدی لکھا کتاب ایسا کے سینے میں جی مولنی بتانا تین دن کے ایسا کے سینے میں کتاب رکھنے کے لئے اللہ نے اپریشن قدمی جاہے ہیں زدہ بھا جو نے بتانا دی ہو جو نے کتاب دو استفادی ہو یادو بھولو کتاب دو استفادی بھولو کتاب دو استفادی بھولو یعنی تین دن کے شاہدی ایسا کے سینے میں کتاب رکھنے سے پہلے اللہ نے اپریشن ایسا کا قدمی آتا اپریشن نہیں کیا یاد سمجھنے نہیں جاتا ایسا محبت کا امتی ہے جب امتی نسیدے میں کتاب کے لئے اپریشن ضروری ہے جبریل جیسا محمد کا اپریشن جیسے کر جائے گا اللہ جبریل نے نبی پاک پوز لیڈا کے ان کی سنے کامان کا آپریشن کیا اور آپریشن کر کے آنے زمزم سے بھوکے کالا صداد تھا اس کو نکال کے ساتھ کیا پھر قرآن رکھا میں ایک اور واقعہ میں مننی تے نہیں چلوں بولنی کی مان جانتے ہیں قریبی ہوئی ہیں بولنی کی مان جاتے ہیں بولنی کی مان جاتے ہیں بولنی ٹھیک ہے اے اللہ نے جبریل کو بھیجا جبریل نے محمد جیسے پاک کا قرآن پاک رکھنے کے لیے سینہ دھویا بات یہ ہے کہ اللہ نے نبی کے سینے میں قرآن پاک رکھنا تھانا تو اللہ نے سینہ صافتہ لے دیا رتیجہ میں نے بڑا عظیم آپ کو دینا ہے یعنی اللہ نے محمد کا سینہ اس لیے بلا متسجہ کی دھلویا اللہ نے قرآن پاک رکھنا تھا اس لیے سینے کو دلویا مولین یہ قرآن پاک اس لیے ہے محمد پاک کی زبان سے نکلا ہے یہ قرآن پاک اس لیے ہے بھئی آخری بندے تک توجہو پیر موستر چالی آخری بندے تک توجہو یہ قرآن پاک اس لیے ہے کہ اللہ نے قرآن پاک رکھنا تھا اور محمد کا سینہ پہلے شاپ کروایا قرآن پاک میں رکھا سینہ پہلے شاپ کروایا قرآن پاک میں رکھا سینہ محمد کا پہلے پاک کیا قرآن پاک میں رکھا قرآن اس لیے پاک کہ محمد پاک کے روزے دھلک ہے وہ ابھی پھر تو بڑا پیدا پاک دے ہیں جو اللہ وہ حمد جیسے نبی کا اپریشن کروا کے قرآن پاک میں رکھتا ہے سامنے دے کرواتا ہے اوش اللہ نے اپو طالب کی گود میں محمد کو پھیجنے سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا گود پاک خیلہ پرید ہے پاک خیلہ پاک پاک خیلہ پاک خیلہ پاک وہ اپو طالب کی منقلہ پہلے جوڑے نقلہ پاک اگر دنیا ابو طالب کی حدمات مان جاتی ہے ابو طالب کی قوتیاں بزاروں میں نہ رو دیں میں نے جب بیئے کیا تھا میں نے جھولا اپنی آنکھوں سے تفصیل شاہدی مالک کی اقراض پر میرے بیئے کی نماز فعلو تھے اسلام یاد میں جملہ بیئے کی اسلام یاد میں باہر حیدر شاہ کی لکھا ہوا تھا کہ جب ابو طالب کا جنازہ اٹھا تھا اور محمد جنازے کے پیچھے چال کے کہتے تھے چاچا تیرے اقسان کا بدلہ محمد دے نہیں سکتا ابو طالب کی تیری سمجھ میں قربانیاں نہ نہ آئیں ابو طالب کا مقام تیری سمجھ میں نہ آئے تجھے مولوی کتابیں نہ پڑھنے دے نہ پڑھ میں تم سے مشورہ کرتا ہوں تمہیں بات بتاتا ہوں ایسے کر تین ملکوں کے بیزے لے تین ملکوں کے بیزے لے ایک ایران کا ایک ایراد کا ایک شام کا پھر ان ملکوں کا دورہ کریں اللہ آپ کی توفیقات میں زیادہ فرق بھائیدہ بندے ساتھ کی آنکھوں میں آنسو آگے ہیں سید زیادہ زیادہ تر تشریف فرما ہے بابا جی میں کہہ رہا ہوں کہ تجھے ابو طالب کا بتا نہیں چاہ رہا تھا تین ملکوں کے بیزے لے اور سفر بھائی لورڈ کر رہا تھا پھر تین ملکوں کے بیزے لے کے سفر کر کے تو جتنی صداد کی کبروں پہ جائے گا جتنے بیٹے کے ابو طالب کے بیٹے کے جتنی مستورات کے ابو طالب کی بڑھتیا ہے آج رحمہ اللہ اور ان کا جرم بس گئے تھا کہ ابو طالب محافظ محمد تھا آج رحمہ اللہ آج رحمہ اللہ اللہ اس جنگ کے شراب کو کوئی بفتہ دے آج رحمہ اللہ کی محارب ہو گئی کال کا ظہرہ کالہ کربلا کے میدان میں آگیا ہے ملکہ مسائبات پھر نہیں پڑھیں انشاءاللہ کل سے مسائب تھوڑا زیادہ کرتے جائیں گے جب مدینے سے کافلہ چلا تھا مدینے سے کافلہ چلا تھا علامہ کہتے ہیں روتا ہوا کافلہ نکلا تھا مدینے سے سیدھوڑ چلنے لگے تھے نا کافلہ آنے وہ حمل کا بی بی امی شلما نبی باک کا حرم اشاہ کی کیل پہ چلتی ہوئی حسین کی قریب آئی کہتی ہے حسین محمل قیاب ہو رہی ہیں سواریاں بھکائی جا رہی ہیں کچاوے رکھے جا رہی ہیں کبھی وہ وقت تو نہیں آگیا جس کی تیرا نانا حبر دے گیا تھا آج رحمہ اللہ میں نے تھوڑا چملہ مسائب کر سکتا ہے نانی وہ وقت آگیا ہے آپ یا حسین بچے گا یا دین بچے گا مفجلہ پہ گیا ہے صحیح در مفتی قدر کوئی نہیں ہوتی آپ یا دین بچے گا یا تیرا حسین بچے گا حسین کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے حسین قتل ہو جائے دین بچے جائے نانے کی امت کے کام آ جائے گا عزاد آرہ جب کہا نا نانے کی امت کے کام آ جائے گا صحیح تو بی پی امت شلما نا زعیب تھی پچانوی سال کا زل تھا بی پی نا حسین کے گندے پہ آترا کہتی ہے حسین یاد رکھ تو مجھے نانی کہتا ہے آئے 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 روگر یہ کہ عزاد آرہ آرہ تو آڑی آنسو کو بھول فرمائے آلیا بی پی تو آڑی کرا رحمتہ ناظر فرمائے یہ عزاد آرہ پاڑی ہیں نسلہ نو نصیب ہوئے یہ جملہ سنا ہوگے تغیرے جملے دی بابا کی سمجھ حاضر تھی بی بی کہتی ہے حسین آپ مجھے نانی کہتے ہیں حسین محمل کتنے ہیں رو کے کہتے ہیں تریپت ترونیا کہتی ہے ماں کی چاتر کا واسطہ یہ پیرا بیٹے گا آئے 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 جیڑے سکرے بیٹے ہوئے بی بی امی سلمہ حسین بادشاہ کی پہلی بات بھی ہے بی بی امی سلمہ سیدو جنہیں مدینہ مادم دی تھے کہتی ہے میرا بھی محمل کتنے رہا ہے مولا فرماتے ہیں نانی آپ تمزور ہیں آپ شفر نہیں کر سکے گی اور وہ جنہیں کہتی ہے حسین شخانشے لے کے کربلا تک اگر تکلیف کا لفظ پر سلا گیا مجھے معنی نہ جائے مالک سیدو جنہیں تفیق آدھر زفا فرمائے حسین مجھے شاکھ لے چھالے ازادار مولا روکر کہتی ہے نانی آپ شاکھ جانی کی زید کیوں کرتی ہیں آپ ازادار روڑے شبیر روڑے کہتے کہ زید کیوں کرتی ہیں کہتی ہے حسین مجھے شاکھ لے چھالے جب دس کو حکم کی اشر کو شفر کے زلفوں میں ہاتھ رائے گے ہائے ہائے جب دس کو حکم کی اشر کو شمر تیرے باڑی میں ہاتھ ڈال کے خنجر مارے گا میں شر کے بال کھول کے تیرے گلے پہ کھلا رکھ دوں گی اور اگر کر دوں گی شمر نہ مار اس گلے کو میں نے محمد کو چونتے دیکھ رہا تھا شبیر روتے جاتے جنانی اور جنہوں نے میری ماں کا حیاء نہیں دیا انہوں نے تیرہ بھی حیاء نہیں کرنا آج رحمل اللہ آج رحمل اللہ شرب نہ کرو جنے سے جب دس کوڑے پارکی 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 رکھا رہا ہو حسین کہتے ہیں میں نہیں کہتا تاریخ میں لفظ آجائے کہ حسین جان بچانے کے لئے نانی میدان میں اے بھا بی بی کہتی ہے اچھا حسین جیسے تم رازی میں آپ کو امام مانتی ہوں حسین مجھے پتہ آپ امام ہیں آپ موجز نمہ ہیں حسین میرا دل کرتا ہے مجھے کربلا دکھا میں کربلا کی پہلی زائر بن جاؤ آج رحمل اللہ آج رحمل اللہ آج رحمل اللہ آج رحمل اللہ تھوڑے دنوں کا محمام رہ گیا کہ تو ان کا بھٹھا جب کہاں نہ مجھے کربلا دکھا حسین کہتے ہیں نانی میری دو اندلیوں کے درمیان دیکھو آج رحمل اللہ آج رحمل اللہ شنمہ نے دیکھا ہے نا آرے کے کہتی ہے حسین یہ پاؤن سا بندہ ہے جو اے لاش کے پکڑے جو اے لاش کے پکڑے جمع کرنے والا بھٹا کوڑ ہے آرے کے کہتی ہے اندیرا حسین ہے تکڑے حسین کے لطیم کاسن کی لاش کے ہے ازادارے روئے میں اگلے کی ملے تھے ازادارے بی بی انہیں سلما رہی اور انہیں کہتی ہے حسین یہ قائم سا بچہ کا ہے جس کے قلے میں دیر عملے ہیں آرے کے کہتے ہیں یہ میرا علمے شدر ہے دھرملا کا دیر ہے آد لرہ ملاللہ 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 مالد آپ کے عرصو كبول فرمائے حسین کی باق ملعہ چاہدیو سلما کہ ہاں تک دکھایا ہے نا پی بی اومی سلما کو گاش آیا آیا پیر اللہ کاش آگے حسین مینانی کو مدینہ تھا سیدو پانی پاس تھا جب پانی پہ آکے تنیا ملی دنیا کہتی ہے شبیر ماں کی چاہتر کا واسطہ ایک دفاع کر گیا کہ بارہ دکھا تھوڑے جوان کے بعد نہیں ہونا اڑکواتا مہدر جیتوری ہاں کے بڑھتا ہے اب جب پیر ملکار شاہ کے بارہ دکھائینا اب بہت کہتی ہے شبیر پتا یہ بچی کس کے سینے میں لانے گئی ہے اور لاش نے کہتا کیا پھوڑا کان ہے اور بہت کہتی ہے بچی امبر کے سینے میں ہے اور پھوڑا تیرا حسین ہے آج رحمہ ملالہ 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 پھر دیکھے کہتی ہے شبیر یہ بھاگتے ہوئے بہرے سے گھنے والا کان ہے اب آج رحمہ ملالہ آج رحمہ ملالہ آج رحمہ ملالہ آج رحمہ ملالہ